اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو مائی چینل فجر ٹیٹ دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ کیسے سی پی او کی شناکت کر سکتے ہیں تو ویڈیو کا ٹاپک آپ نے دیکھ لی ہوگا جو کہ ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے آپ لوگوں کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ آپ لوگوں میں سے اکثر سی پی او کو بائیر کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ لوگوں کو سی پی او کی شناکت کرنا نہیں آتی تو چلے چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ سی پی او کی شناکت کیسے کی جاتی ہے سی پی او کو اپگریٹ کرنے سے قبل آپ کو اپنے کمپیوٹر میں انسلال کیے گئے سی پی او کی شناکت کرنا آنا چاہیے اس کے علاوہ کلاک سپیڈ ملوم کرنے کا طریقہ جاننے کی بھی ضرورت ہے تب ہی آپ یعنی کہ تب ہی آپ اسے اپگریٹ کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کر سکیں گے آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو ملوم ہی نہیں ہوگا کہ یہ میرا پی سی صحیح ہے یا نہیں تو آپ لوگ اسے اپڈیٹ کیسے کر پائیں گے تو اس طرح جو ہے آپ اسے اپگریٹ نہیں کر پائیں گے ضروری احتیاطی تدابیر کے بعد کمپیوٹر کو اتارنے کے بعد اپنی کمپیوٹر پر سب سے بڑی چپ کو تلاش شروع کریں بہت سے پرانے کمپیوٹروں میں پروسیسر ایک پلاسٹک سپ ہولڈر ساکٹ میں ہوتا ہے کمپیوٹر کا کور اتارنے کے بعد اگر سی پیو قسم کی کوئی چیز نظر نہ آئے تو پریشان نہ ہو اس پر چھوٹے سیسٹرم میں ڈسک ڈرائیو نہیں ہوتی یہ جو ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا جو پروسیسر ہے اس کی میاد کیا ہے وہ کب بنا ہے اور کس کا ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر کچھ شناکت دے چیزیں سب سے پہلے آپ کو یہاں پر معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی کمپیوٹر کی ریم کیا ہے ریم یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہوتی ہے یہ ریم یہاں پر میں آپ کو اندر لے جاتا ہوں اس کے یہاں پر یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا آکے ہو جاتا پڑے گا مجھے یہاں پر آپ سب سے پہلے اپنے کمپیوٹر کی پاور سپلائی کو چیک کریں یہ دیکھیں یہ ہے جی ہمارے کمپیوٹر کی پاور سپلائی آپ چیک کریں کہ آپ کا جو کپیسٹر ہے اس کی کپیسٹری کیا ہے پھر اس میں آپ دیکھیں کہ وہ کیا ہے اس میں میموری کیا ہے جی رینڈم اکسائس میموری پھر آپ میں اس میں چیک کریں گرافک کار کیا ہے پھر پروسیسر چیک کریں اور پھر اسے آپ چینج کرنے یہاں پر جو پکھے لگ رہے ہیں یہ پکھے نہیں ہیں یہ جو یہ ہے گرافک کا جو کہ آپ کی کمپیوٹر میں زیادہ تر چیزوں کو چینج کرنے میں مدد دیتا آپ کی بہت سے اچھے اپ اسی سے رہن کرتے ہیں جی تو آپ اس طرح اپنے کمپیوٹر کو جی اپگریٹ کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ آج یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور پسند آئی ہے تو ہماری چینل فرزی ٹیک کو سبسٹرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ